ہمارے عقابر نے لکھا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے اس کو مقافات عمل کا یقین نہیں ہوتا مقافات عمل سے کیا مراد؟ ہم بچوں کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈنک لگائے گا اس لیے دور ہٹتے ہیں سامپ کو کیوں ہاتھ میں نہیں پکڑتے؟ یقین ہوتا ہے یہ ڈسے گا موت آ جائے گی بجلی کی تار کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے؟ بھئی جھٹکا لگے گا انسان مر جائے گا جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ایکشن کا ایک ریاکشن ہونا ہے تو پھر ہم محتاط رہتے ہیں اب آپے سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بجلی کو خود ہاتھ لگا کے دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا وہ صرف کسی کو بات سنی مثال سنی اور عبد پکڑ لی کہ مجھے نہیں ہاتھ لگانا کتنوں نے بچوں کو ہاتھ لگایا؟ کوئی بھی نہیں لگاتا ساپ کا نام لو تو ڈرنے لگ جاتے ہیں بتائیں کہ یہ ایک سو یہ گلاب جامن ہے صرف ایک کے اندر زہر ہے کھا لیجئے ہاتھ میں نہیں لگائیں گے کیوں؟ ڈر ہے تو جب ہمیں نقصان کا ڈر ہوتا ہے پھر ہم ہاتھ نہیں لگاتے یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں وہاں کیمرہ سسٹم لگا ہوتا ہے اب خریدنے والے جو لوگ آتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے شاپ پکنگ کوئی نہیں کرتا کوئی چوری نہیں کرتا تو جب ہمیں یقین ہے نقصان ہوگا ہم وہ کام نہیں کرتے جب یقین ہے کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا ہم وہ کام نہیں کرتے جب یہ یقین ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جب یقین ذہن سے نکل جاتا ہے کہ گناہ کا بابال آئے گا پھر ہم بے دڑھو کر کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا اب سوچئے حدیث مبارکہ ہے تم اگر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے حدیث مبارکہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو دین ہوتا ہے جو قرض ہوتا ہے بندے کے اوپر چنانچہ اگر کسی نوجوان نے گناہ کیا تو یہ نہیں کہ گناہ کر لیا اب اس گناہ کو چکانا ہے اس کے گھر کی کسی عورت نے یا بیوی چکائے گی یا بہن چکائے گی یا بیٹی چکائے گی علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی گھر کی عورت کے ساتھ ضرور زنا کیا جائے گا اور نہیں تو گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دوسروں کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر کی عورتوں کی طرف دوسروں کی نظریں نہیں اٹھ سکتی یہ اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے اب اگر یہ مقافات عمل کا یقین دل میں ہو تو پھر بندہ اللہ سے ڈرے گا یہ یقین کمزور ہو گیا یہ صاف نہیں ہوتا کہ اس ایکشن کا رییکشن ہو کے رہنے دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے قرآن میری میں فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا ذرہ کے برابر بھی نیکی کا عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ دیں گے ذرہ کے برابر گناہ کا کام ہوگا اس کا بھی ہم بدلہ دے کے رہیں گے تو جہاں ایکوریسی لیول اتنا ہے کہ ذرہ جیسی نیکی بھی آنکھوں سے اوجل نہیں ہو سکتی ہم گناہ کر کے کیسے اس کے وعبال سے بچ سکتی ہیں اس یقین کو دل میں بٹھانے کے ضرورت ہے صحابر لانوں کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا اس لیے اندھیری رات ہے قدرتاً ایک عورت اس کے ہاتھ پر کسی مرد کا جسم مرد کا ہاتھ پڑھا اس کے جسم پر تو جب مرد نے اندھیری رات میں عورت کے جسم پر ہاتھ رکھا تو وہ عورت فوراً بولی در اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ اجالے میں دیکھا کرتا ہے یقین بناتا کیا ایمان کا لیول ہے اندھیرہ ہے کوئی قریب نہیں کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے عورت فوراً جواب دیتی ہے در اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ اجالے میں دیکھتا ہے تو یہ مقافات عمل کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا بابال لوٹ کے آنا ہے نیکی کریں گے تو رحمتیں برسیں گی اگر گناہ کریں گے تو لانتیں برسیں گی موسیقی